ایس اپ ڈاکٹر میرے پاس جب بھی کوئی پیرنٹس بچوں کو لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دراصل دیکھیں میری تو اب بہت زندگی گزر گی بہت سارے میرے مسئلے اب مجھے لگتا ہے حل ہی نہیں ہو سکتے اور میں تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے سو سسرال کا بھی مسئلہ ہے اور دیکھیں پھر میکے میں بھی چیلنجز ہیں اور میں اب فک بھی بہت گئی ہوں لیکن میرے بچے کو تو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے اس کو تو پرفیکٹ ہونا چاہیے اس کو تو نمازیں بھی وقت پہ پڑھنی چاہیے خوشی اور خضو کے ساتھ پڑھنی چاہیے اس کی تو قرآن مجید کے تلاوت بھی بہترین ہونی چاہیے اس کو تو سکول میں بھی بہترین طریقے سے پرفارمنس دینی چاہیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے مجھے کبھی کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے نہیں تو دیکھیں وہ پھر میرے ہزبنڈ اور میری ساس میرے لئے مسئلے کریئٹ کرتے ہیں اور کئی دفعہ وہ جب ایسی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں پہلے والدین آخرت کے بارے میں زیادہ سوچتے تھے اب آپ کو جنرلی جو محول نظر آتا ہے وہ آپ سے ہر کوئی بیٹھ کے صرف یہ پوچھتا ہے کہ آپ کا بچہ کس ایڈوکیشنل سسٹم میں پڑتا ہے ساتھ آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی اس کے کیسے گریڈز آئے ہیں اور آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی آگے اس نے کیا کرنا ہے اور کیسا پیکیج ہے اس کے پاس اور اگر دنیاوی حساب سے وہ کامیاب نظر آتا ہے تو والدین پھر وہیں پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بچے نے جو کرنا تھا کر لیا ہے مثلا آپ کھانا سامنے رکھ کے کھا رہے ہیں اب سبزی آپ نے ڈالی ہوئی ہے اور ہم اکثر بچوں کو ایسی باتیں بتاتے ہیں بھئی ہم تو سب کچھ کھاتے تھے جو ہمارے اممہ ابا ہمارے سامنے رکھتے تھے تم لوگ پتہ نہیں کیسے بچے ہو نہیں رول موڈلنگ ایسے نہیں ہوتی بچوں نے ایسا طریقہ بنا لیا ہے کہ وہ ہر وقت بیٹھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آئیں سوری بولیں یعنی پہلے بچے سوری بولا کرتے تھے اب اممہ ابا ہر جگہ سوری بولتے نظر آتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر کامل کیسر اور ہمارے بچے تو ہمارے بچوں کے لیے رول موڈلنگ ضروری ہے کہ نہیں ہے ظاہر ہے ہم سب سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر بہت زیادہ بات بھی ہوتی رہتی ہے آپ دیکھیں ہم بچوں کی سکول بھی جاتے ہیں تو آپ ٹیچر کو کہتے ہیں آپ کیا کروا رہے ہیں اور ٹیچرز کہتے ہیں آپ کیا کروا رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ بچوں کی لائف میں کیسے کیسے چیلنجز ہیں اس وقت آپ دیکھیں میڈیا جو ہے اس وقت بچوں کا پیرنٹ بن چکا ہوا ہے یعنی وہ پیرلل پیرنٹنگ چل رہی ہے ایک میسج ہے جو ہم بچوں کو دے رہے ہیں اور بہت سارے میسیجز ہیں جو میڈیا کے ذریعے بچے اپنے تک اندر لے کر جا رہے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ ولگیارٹی بھی بہت زیادہ بڑھ چکی بھی ہے اور وہاں سے بھی کانسٹنٹ بمبارڈمنٹ ہے بچوں پر میسیجنگ کی بلی بچے بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور بچوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اس رویے کو کیسے ٹھیک کریں کیسے بدلیں کون سا کام کریں پھر اسی طرح سے ڈس رسپیکٹ فور آثورٹی بہت زیادہ ہے کسی بھی ایج گروپ میں چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا تو وہ سکول میں گھر میں ایسا ایسا بہیویئر دیتا ہے کہ کئی دفعہ ہم واقعی پریشان ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سٹرکچرز نہیں ہیں گھر میں کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے جس کے مطابق کسی بات کو بھی ٹھیک ہونے کی یا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو بات ہی ہوتی ہے کہ جب بھی ہم نے بچوں کے ساتھ کام کرنا ہے تو رول موڈلنگ اپنی درست کرنی ہے کیونکہ بچوں نے ہمیں دیکھنا ہے سب سے پہلے ہم جو بھی کر رہے ہیں انہوں نے اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے دماغ پر میرر نیورانز ہوتے ہیں وہ جو نیورانز ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں جب کوئی بھی کسی کو سامنے دیکھتے ہیں کوئی کام کرتے ہوئے تو اس کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بچوں کے لیے یہ رول موڈلنگ اور بھی زیادہ اہم ہوتی ہے تو رول موڈلنگ کون ہوتا ہے جس کو ہم لک اپ کرتے ہیں جسے ہم امپریسٹ ہوتے ہیں کوئی شخص ایسا بیہیوئر دیتا ہے جسے جو ریزلٹس وہ آ رہے ہوتے ہیں جسے جسے کہہ سکتے ہیں کہ بہت مقبولیت مل رہی ہوتی ہے یا اس کا انفلوینس بہت زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جب ہم ایسے شخص کو دیکھ کر ایڈمائر کرتے ہیں تو ہم نہ چاہتے ہیں بھی وہ بیہیوئر ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو رول موڈلنگ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ بچے کو لیکچر دے رہے ہیں بچے کے سامنے بس بات چیت کر رہے ہیں اور ایکسپیک کر رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے اگین اس پر آپ کو بہت سا ڈیٹا مل جاتا ہے بہت سی ریسرچز مل جاتی ہیں جس میں دیکھا گیا ہے کہ جب بچوں کے سامنے والدین کی بہت اچھی رول موڈلنگ ہوتی ہے تو بہت سیٹلڈ ہوتے ہیں بہت ریسیپٹیو ہوتے ہیں کام بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں اور سمجھیں آدھی تربیت تو ہو چکی ہوتی ہے یعنی جو آپ کر کے دکھا رہے ہیں وہ بچوں نے سیکھ لیا ہے اور بچے اپنے کاموں میں اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے جب بھی ہم نے رول موڈل بچوں کو کرنا ہوتا ہے ان کے سامنے کسی بہیوئر کو لے کر آنا ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ یا تو آپ ان کو عباد و رحمان بنا سکتے ہیں یا عباد و شیطان بنا سکتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کس کا بندہ بنانا ہے ہم نے ان کو اللہ تعالی کے تابع کرنا ہے یعنی یہ ہمارے لیے بہت بڑی پرائیورٹی ہونی چاہیے ہم دنیا کے حساب سے صرف رول موڈلنگ نہیں کریں گے کہ گھر میں رہتے ہوئے تو ہم جو کچھ مرضی کر رہے ہیں لیکن ایک ہم ان کو سوشل بہیوئر سکھا رہے ہیں کہ باہر جاؤ تو مسکراؤ یا ہم باتچیت کرتے ہوئے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے تمہارا کمرہ دیکھ ریا کوئی مہمان آ گیا لوگ تمہیں دیکھ لیں گے کوئی کام کرتے ہوئے تو کیا سوچیں گے تو ہماری رول موڈلنگ جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ جو کچھ میں بچے کو سکھانا چاہ رہی ہوں اس کو میں خود اپنے اندر اس طرح کہہ رہی تو سن رہے ہو یعنی وہ جو ٹاپک ہوگا وہ بھی ایسا ہوگا کہ بچوں کو تنز نہیں کرنا چاہیے تنگ نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ کوئی بہیوئر غلط نہیں کرنا چاہیے اور جب وہ بات کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اسی بہیوئر کو رول موڈل کر رہی ہوتی ہیں تو بچے کے دماغ میں بڑی کنفیوجن چلتی ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے تو ہم سب کو اپنے آپ سے بہت سے سوالات پوچھنے چاہیے اپنے آپ کے ساتھ بہت سچا ہو جانا چاہیے ریلیکس کر کے اپنے آپ کو پوچھیں کہ ام اے گوڈ رول موڈل کیا میں جو کچھ بتاتی ہوں اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتی ہوں کیا میں وہی کام کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی اور اس کے لئے دیکھیں پھر بہت بڑا سوال یہ آ جاتا ہے کہ کیا میری اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزر رہی ہے کئی دفعہ ایس اپ ڈاکٹر میرے پاس جب بھی کوئی پیرنٹس بچوں کو لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دراصل دیکھیں میری تو اب بہت زندگی گزر گئی بہت سارے میرے مسئلے اب مجھے لگتا ہے حل ہی نہیں ہو سکتے اور میں تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے سو سسرال کا بھی مسئلہ ہے اور دیکھیں پھر میکے میں بھی چیلنجز ہیں اور میں اب تھک بھی بہت گئی ہوں لیکن میرے بچے کو تو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے اس کو تو پرفیکٹ ہونا چاہیے اس کو تو نمازیں بھی وقت پہ پڑھنی چاہیے خوشی اور خضو کے ساتھ پڑھنی چاہیے اس کی تو قرآن مجید کے تلاوت بھی بہترین ہونی چاہیے اس کو تو سکول میں بھی بہترین طریقے سے پرفارمنس دینی چاہیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے مجھے کبھی کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے نہیں تو دیکھیں وہ پھر میرے ہزبنڈ اور میری ساس میرے لئے مسئلے کرتے ہیں اور کئی دفعہ وہ جب ایسی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک ہم جو کہہ رہے ہیں ہم بچوں کو یہ نہیں دکھا رہے کہ look I'm as human as you are یعنی میرے لئے بھی وہی struggle ہے مجھے بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے manage کرنا پڑتا ہے مجھے بھی بہت سی باتوں پر غصہ آتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میری بس ہوگی ہے اور پھر مجھے اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے سمجھانا ہوتا ہے اور پھر مجھے دوبارہ حمد جمع کرنی ہوتی ہے تو بچے کو پھر سمجھ آتی ہے کہ اچھا بہت سے کام کرتے ہوئے struggles بھی ہو سکتی ہیں hurdles بھی ہو سکتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ ہم کیسے پھر role model بنے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے اپنے بچوں کو کیسے کچھ سکھایا سور البقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی پھر یاکوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بچوں کو جو ایک نصیحت کی اور اصل بات کیا کہی وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے جبکہ تم مسلمان ہو اور وہ اپنے ڈیتھ پیٹ پہ یہ بات کر رہے ہیں یعنی والدین کیا ایک concern جو ہوتا ہے وہ role modeling جو ہوتی ہے وہ ہر stage پہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کس بات کے لیے concern ہے کس بات پہ وہ focus کر رہے ہیں کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں اب ہمارے fears کے ہمیں اس بات کو سمجھ لیں کے لیے اپنے اندر جھانکنا ہے یہ نہ ہو کہ میں اگر بچے کو دیندار بناوں اور ٹھیک ہے میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ دین کو سمجھیں اور وہ بڑی اچھی زندگی گزاریں اور میری role modeling بھی اس کے مطابق ہو لیکن کچھ بچے سے miss نہ ہو جائے یہ نہ ہو کہ میرا بچہ وہ کام نہ کر سکے یہ نہ ہو کہ میرے بچے کو کوئی بھولی کرے اسی وجہ سے کہ جو میں role model کر رہی ہوں وہ ہی کام کرنا شروع کر دے یہ نہ ہو میرا بچہ اس peer pressure کی وجہ سے کسی مشکل میں آنا شروع ہو جائے تو پھر میں کیا کروں گی تو میں آپ کو ایک بتاؤں ہم آج کے times میں اور تھوڑا پچھلے time میں چلے جائیں والدین جو ہیں پہلے کافی زیادہ focus ہوتے تھے اور اب focus نہیں نظر آتے اسی طرح والدین جو ہیں بہت natural environment میں رہتے تھے لیکن اب ہماری ہر چیز ہی artificial ہے یعنی بہت organic کوئی بھی system اگر آپ اپنے life میں لا رہے ہیں اس میں بھی اتنی ملاوٹ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کا ہم نے کرنا کیا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ پہلے والدین آخرت کے بارے میں زیادہ سوچتے تھے اب آپ کو generally جو محول نظر آتا ہے وہ آپ سے ہر کوئی بیٹھ کے صرف یہ پوچھتا ہے کہ آپ کا بچہ کس education system میں پڑتا ہے ساتھ آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی اس کے کیسے grades آئے ہیں اور آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی آگے اس نے کیا کرنا ہے اور کیسا package ہے اس کے پاس اور اگر دنیاوی حساب سے وہ کامیاب نظر آتا ہے تو والدین پھر وہیں پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بچے نے جو کرنا تھا کر لیا تو رول موڈلنگ میں کیا کچھ آئے گا آپ نے کیا کچھ کرنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ بچے کے اندر ایک جذبہ transfer کرنا ہے بچے کا ایک شوق ہو کہ میں نے کچھ کاموں کو سیکھنا ہے میں نے آگے اپنے آپ کو develop کرنا ہے اس رول موڈلنگ میں ایک set of values بچے کے پاس جائیں جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے تو ہم یہ رول موڈلنگ میں ایک value generate کر سکیں بچوں کو بتائیں کہ بیٹا اصل بات کیا ہے کہ آپ نے اس value سے نہیں ہٹا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کسی جگہ پر آپ کو لگتا ہے کہ کامیابی نہیں ہو رہی یا یہ کہ آپ کا کوئی loss ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے اس کام کو صحیح طرح سے کر لیا تو سمجھیں کہ سب کچھ ہو گیا پھر اس طرح سے ہماری کوئی commitment society کی طرف بھی ہونی چاہیے یعنی اگر ہم بھی خود سارا دن کہتے ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی تمام ہوتی ہے ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے community کے لیے ہم کہیں پر نکل کر کوئی دین کا کام نہیں کر رہے ہم community میں کہیں پہ involved نہیں ہو رہے کہیں volunteer نہیں کر رہے تو بچوں کو کیا نظر آئے گا چاہے آپ بچوں کو کہتے بھی رہیں کہ اپنی ذات سے باہر نکل کر کچھ کام کرو لیکن بچے ہمیں نہیں کرتا دیکھ رہے تو وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے ہم کہاں کہاں پہ selflessly اپنی ذات سے باہر نکل کر فی سبیل اللہ اللہ کی خاطر کوئی کام کرتے ہیں تو جب والدین آپ نوٹ کریں گے کہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے بھی وہ کام کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے جب ہمیں کوئی challenge آتا ہے تو ہم بچوں سے discuss کرتے رہیں ہم بچوں کے سامنے بات چیت کرتے رہیں کہ ہاں یہ چیز مجھے بھی بڑی مشکل لگ رہی تھی اور مجھے بھی ان چیزوں کو practice کرنے میں جو ہے ایک challenge تھا جس کی طرف میں دیکھ بھی رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کیا کروں تو ایک positive role model بنے اور اس role modeling میں آپ کیا کریں آپ نہ بچوں کے سامنے جب کوئی choices کرنی ہونا تو positive طریقے سے کریں frustration کے ساتھ نہ کریں اس سے بچے جو ہے نا وہ پھر آپ کو zero number دینا شروع کر دیں گے کہ والدین میری زندگی میں ہیں لیکن ہر بات میں negativity کو لے آتے ہیں اسی طرح سے آپ بچوں کے سامنے ایک ہم term بولتے ہیں think out loud کیا کریں جیسے فرض کریں کہ traffic میں الجھے میں آپ دیکھیں بہت سے گھروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی road rage کا نا کہ کوئی بھی گاڑی چلا رہا ہے اور کیونکہ وہ traffic میں پھنس رہا ہے تو بڑی بڑی گالیاں دے رہا ہے frustration والے جملے بول رہا ہے کسی کو کچھ کہہ رہا ہے وہاں ان تک آواز تو نہیں آ رہی کیونکہ آپ اپنی گاڑی میں ہیں لیکن اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے آپ کیسی کیسی frustration اور وہ ایک چھوٹا بچہ بیٹھا آپ کے ساتھ وہ بات سن رہا ہے تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے مثلا آپ کہیں مجھے بہت حصہ آ رہا ہے دیر ہو رہی ہے یہ گاڑی غلط کوئی چلا رہا ہے لیکن مجھے تو اپنے حصے کو manage کرنا ہے حصہ تو حرام ہوتا ہے تو چلو میں کیا کرتی ہوں میں تھوڑا سا ذکر کر لیتی ہوں اب آپ نے لاؤڈلی یہ بات بولی آپ نے ایک true بھی اپنا ایک expression دے دیا کہ مجھے یہ بات نہیں اچھی لگری جو ہو رہی ہے لیکن مجھے کیا کرنا ہے مثلا آپ کھانا سامنے رکھ کے کھا رہے ہیں اب سبزی آپ نے ڈالی ہوئی ہے اور ہم اکثر بچوں کو ایسی باتیں بتاتے ہیں ابھی ہم تو سب کچھ کھاتے تھے جو ہمارے اممہ با ہمارے سامنے رکھتے تھے تم لوگ پتہ نہیں کیسے بچے ہو نہیں رول موڈلنگ ایسے نہیں ہوتی آپ نے think out loud کرنا ہے آپ نے کہنا ہے کہ ہاں یہ سبزی نا مجھے اتنی زیادہ پساند نہیں ہے تو بچہ کہے گا چلو اممہ کوئی پیزا برگر آرڈر کرتے ہیں بچہ بھی بڑا خوش ہوگا اس وقت آپ بہت آرام سے کہتے ہیں کہ ہاں لیکن میں یہ سوچی تھی کہ ہر چیز کھانی چاہیے نا اگر اللہ تعالیٰ نے اس محصہ میں یہ سبزی رکھی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا اور جب ہم تقریباً روز اپنی پساند کی چیز کھاتے ہیں تو کبھی کبھی نا پساند کی چیز بھی کھا لینے چاہیے دیکھو ہم بیمار ہوتے ہیں تو کڑوی کڑوی دوائیاں بھی کھا لیتے ہیں نا تو کیا ہوا اگر ہم نے کبھی وہ چیز کھا لی جو گھر میں بنی ہوئی ہے اور جو کہ ویسے بڑی صحت مند ہے آپ ڈاکٹر سے بات کریں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو کھانے کا بہت سا فائدہ ہے تو آپ اس طرح سے بات کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ ہماری بھی لائکس اور ڈس لائکس ہیں لیکن ہم نے فیصلہ درست کرنا ہے اسی طرح سے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اپولوجائز بھی کر سکتے ہیں کہ ام سو سوری مجھ سے غلطی ہوگی مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا اس معاملے میں ویسے میں صرف والدین کو آج کل ضرور وارن کرتی ہوں کیونکہ بچوں نے ایسا طریقہ بنا لیا ہے کہ وہ ہر وقت بیٹھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آئیں سوری بولیں یعنی پہلے بچے سوری بولا کرتے تھے اب اممہ باہر جگہ سوری بولتے نظر آتے ہیں تو اپرابیٹ طریقے سے آپ نے اپنے غصہ کر دیا تو آپ کے ایم سو سوری مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا شاید میں تھکیوی تھی اس وجہ سے میرے ساتھ ایسے ہو گیا شاید میں بہت زیادہ اپسٹ ہو گئی اپنی ٹرو فیلنگز بتائیں اس سے بچے کے سامنے کیا رول موڈلنگ جاتی ہے کہ اگر غصہ آئے اور کبھی غلط اظہار ہو جائے تو ہم اگلے انسان کو معافی مانگ سکتے ہیں اس سے بات چیت کر سکتے ہیں اسی طرح ریسپیکٹفل طریقے سے تمام لوگوں سے ڈیل کریں آپ کی کوئی ملازمین ہیں کوئی آپ سے جونئر ہیں کوئی زیادہ پڑے دکھے لوگ نہیں ہیں گھر میں بزرگ ہیں کوئی ایسا شخص لگ رہا ہے کہ وہ آپ کی انٹیلیکٹ کو آپ کی اکل کو میچ نہیں کر رہا تو بچہ جب دیکھتا ہے کہ آپ بہت تمیز سے ہر ایک کے ساتھ بات کرتے ہیں تو یہ بہت ایک سٹرونگ میسیج بچوں تک جاتا ہے پھر یہ کہ آپ کانفیڈنٹ ہو آپ جو بھی ہیں یعنی اپنے بارے میں یعنی آپ کسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے کچھ رشتہ دار بہت امیر نہیں ہیں آپ کو بہت اچھی انگلیش نہیں بولنی آتی ہے آپ کو اپنی کوئی ڈریس کی اس طرح کی سینس نہیں ہے لیکن آپ اچھے انسان ہیں آپ بہت سے اچھے کام کرتے ہیں تو اپنی ذات کے اوپر اعتماد ہونا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور الحمدللہ میں جو بھی کرتا ہوں اس کے معاملے میں میں بہت کلیر ہوں مجھے کوئی ایسی شرم کی بات نہیں ہے کیونکہ جب ہم کے کچھ باتوں پر جو بڑی نارمل ہوتی ہیں شرمندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہی باتیں پھر ہمارے بچے بھی انٹرنلائز کرتے ہیں تو پھر آج کا ہمک کیا ہوگا آپ کا چیک لسٹ بنائیں کہ آپ کے بچوں میں آپ کو کون سے ٹربلنگ چیلنجز نظر آتے ہیں پریشان کرنے والے چیلنجز نظر آتے ہیں اور اس میں پھر نہ تھوڑا سا چیک کر لیں کہ ان میں سے کوئی بیہیوئر میں تو نہیں دے رہی جیسے ایک دو دفعہ کچھ والدین تھے انہوں نے مجھ سے ایسے شیئر کیا کہ جب میرا بچہ بول رہا تھا نا ملازمہ کے ساتھ تو مجھے لگا کہ میری آواز کانوں سے ٹکر آ رہی ہے یعنی وہ وہی ٹون تھی وہی انداز تھا جس سے میں بات کرتی تھی اور پھر مجھے اپنے اس انداز کو بدلنا پڑا تو یہی چیک لسٹ پھر آپ کو بتائے گی کہ کہاں کہاں آپ کی سکسیس ہے آپ کے بچے کچھ کام کر بھی رہے ہیں اور کہاں کہاں آپ کی اپنی ذات میں چیلنجز ہیں تو یہی وہ بات ہے جس کو ہم نے پریکٹس کرنا ہے تو اب جب ہم رول موڈلنگ پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ کیا آ جاتا ہے اب ہم نے اس کے بعد تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ یہ بچے جو کہ ہمیں ذمہ داری کے طور پر دیئے گئے ہیں اس پیکج کو ہم کیسے کیری کریں گے تو انتظار کیجے گا میرے نیکس پروگرام کا تب تک اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ